ملتان زاکر ملک علی رضا کوکر آف سائیوال زاکر آل محمد نیاز ابباس جویہ فشاب زاکر علی بیت ملک غلام جافر اضاف گڑمور انہوں تلاوہ حربہ سارے زاکری مولماء اکرام خطاب کرسن شرکت فرما کے سواب میں حاصل کرے تو زیرت ممبر سفیر اعضاء بار المصحب جناب حاجی ناصر ابباس آف نو تک انہوں تباد بار المصحب جناب سید ادنان صابر آپ بیل اکرام فرما سن بار محمد و آل محمد بلانتر سلابات بسم اللہ بسم اللہ الرمان الرحیم بے حرمت بسم اللہ الرمان الرحیم لی خمسطن بحقی مظلوم مالک جو حاضر بیٹھن گناہ ماف فرما ازاداری عیسائی و محنت منظور و مقبول فرما امام خشین اللہ السلام دا ذکر پاک سنن واسطے شیعہ سننی سید غیر سید ازادار ماتمی جو حاضرین یا غیر حاضرین انہ دے بچان دے زندگی دراز علی و علی اللہ پڑن والے ازاداران دا تحفظ فرما امام زمن دا جلد ظہور فرما اللہم پڑو صلوات سانیانی اللہ محمد اللہ 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 قوتہ اللہ بللہ اللہ علی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلوان اللہ اللہ سلی اللہ محمد اللہ اللہ رب العالمین واللہ کے باطل متاقین واللہ جنات اللہ 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 السلات والسلام على رسولَ الْقَرِيمِ مَا بِالْقَاسِمِ مُحَمْ امَّا بَعْدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلی اللَّهُ علیہ وَعَلَهِمُ بسم اللہ الرحمنی امان الرحیم اولو ما خلق اللہ نوری صلوات میرے واجبہ الاترام میرے خصوصاً شیعہ سننی خصوصاً سعداد ماتنی جس دا دماغ ٹھیک ہو سی اس دا کوئی نہ کوئی مذہب ہو سی سمجھا رہی ہے جس دا دماغ ٹھیک ہو سی اس دا کوئی نہ کوئی مذہب ہو سی دماغ ٹھیک ہے مسلمان دماغ ٹھیک ہے ہندو دماغ ٹھیک ہے کرسچین یعنی عیسائی کسے نہ کسے مذہب نال اس دا واسطہ ہو سی جن دا دماغ ٹھیک ہو سی الحمدللہ صلوات دماغ ٹھیک ہے اسنا مسلمان اللہ صلوات مالک قرآن کتاب مصطفیٰ نبی چودہ سردار محمد امتی ہیں مہدید غلام بھی ہیں اور ریایہ بھی ہیں سمجھا رہے یا رضی اگر انسان چاہتے ہیں کہ میری لائف احترام و عزت نال گزری تو جو قرآن آکھے من نے جو رسول آکھے کوشش کرو ان دی جاتے زبان آکھے کوشش کرو جو قرآن آکھے من نے جو رسول آکھے ناصر نوتکل پچھو نشیع دی من نے نسنی دی نزاکر نمولوی نخطیب نسیاسی نامیر نغریب جو انہاں توی چون تیری قبر اچھ کہیں نہیں آؤ زبان حلا ہونا نہ کوئی زاکر کا بریچ ہو سی نہ کوئی مولوی نہ کوئی خطیب نہ کوئی امیر نہ کوئی غریب نہ کوئی آلہ نہ کوئی ادنہ نہ کوئی سیاسی فلانے آکھا انچہ من اوئی کا بریچ کون ہو سی من فلانے مجبور چکی تے انج نہیں تے انج کر اوئی کون ہو سی کلہ آپ ہو سیں چار کندہ ہو سنی منہ دے من مٹی دے تلے ہو سیں اتنی علی دی دشمنی کریں جتنی قبر جو برداشت کرسے مہروا 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 مولا زبانی تاثیر سونی جی زندگی گزار جو قرآن آکھے من جو رسول آکھے من بندہ دیکھئے منہ قرآن تو بڑی کتاب کوئی نہیں مصطفیٰ تو بڑا نبی کوئی نہیں اللہ تو بعد کائنات اچھ کوئی بلند ہستی ہے اندہ نام مصطفیٰ اللہ تے مصطفیٰ تو بعد کوئی بلند ہستی ہے اندہ نام مرتز جو قرآن آکھے منہ جو رسول آکھے اے مہینہ اے دن ربی الاول آمنہ دلال دنانا المنصور اس وستے میں آمنہ دلال دن شان فضیلت بیان کرنا چاہنا دو جملہ دے یہ مہربانی کرے اسے جب اللہ زبان لیتی ہو انجنج نہ کرے جو انجنج کرو تو میں اندھے صرف ہی وینہ بن ہر دی کمزوری میرے بعد ایک عزت والے باپ دا عظیم بیٹا اللہ انہوں نے زبانی تاثیر اطاف فرماوے میرے بعد تو انہوں ہر لحاظ نہ المحضوظ فرمیسن ان جیڑے فس گئے اوڈو چار گھنٹے نباو جیڑے آئے نیسے اللہ نے ایسا نبی اطا کی تے جیڑا مجسم شرافت بھی ہے اور مجسم رحمت بھی ہے تو انہوں سمجھا رہی کہ تو آنے نالا مجسم شرافت بھی ہے اور مجسم رحمت تری ایڈ سال گزارن سرزمین عربی تو آج سارے رسول تری ایڈ سال تری ایڈ سال گزارن مرتضی تری ایڈ سال گزارن مصطفی تری ایڈ سال گزارن مرتضی مصطفی اللہ منوے مرتضی توحید اور نبوت منوائیں وَتْ اٹھارہ ذِلْحَاج کو اللہ نسول کو آکے جائیں تے کو تے میں کو منوائے آج نوہ رل کے ہوں علی کو نہ منوائوں اے ہون بولے ہو جیڑا تورا مزنے میں آرش نبی پہ فرمین دے اَوَّلُوا مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِ كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاعِوَتِّي سب تو پہلے اللہ نے مصطفیٰ دا نور خلق میرا شہن شاہ پہ فرمین دے کوئی شہنائی تے میں ہم ہک اوہا ہک میں ہم یہ جملہ تو سا میں کوئی نہیں آکھا وط پڑھ میں اپنے آپ کو پیادہ آجی ناصر عباس پھر پڑھ اَوَّلُوا مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِ سب تو پہلے اللہ نے مصطفیٰ دا نور خلق حدیثِ کُسی چوات اللہ پہ فرمین دے کُن تُو کَنْزَن مَكْفِيًا فَابَبْتُوْا اَنْعُرِفَا فَخَلَقْتُوْ كَيَا مَحَمِن اللہ دے میں چھپا ہوا خزانہم میں اللہ چاندہامی زمانے چو میں اللہ دی کوئی پہچان کراوے میں آپ نہیں پہچان کراوے واسطے مصطفیٰ تے کو خلق کی تے جے اللہ دے تعارف انٹرو ڈریکشن کروے کو کونہ دے مصطفیٰ اے سادہ نبی ساکو ان کر کے گل نہیں کرنی چاہی دی سینہ تان کے سر اچھا رکھ کے آکھنا چاہی دے سادہ او نبی یہ جیڑا نبییاں دے سلطان سیر نہ حالاو ناگو بے کے زبان علو سادہ او نبی یہ جیڑا مجسم رحمتے سادہ او نبی یہ جیڑا مجسم شرافتے ہون بائی جان میں دیکھ سا کتنے ازہان مجلسی چن اے سادہ نبی یہ جی کو اللہ پہ آدے حکرات میں دعا ہائے 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 چھوڑا باب اچھا رکھتے جی کو اللہ پہ آدے حکرات سا دعا مالک ہے عزت والا اللہ جائے اپنے پیارے عبد پہلے عبد وطنبی پہلے عبد وطرسول پہلے عبد تم پہلے مصطفیٰ عبد نمازی بیٹھے اور سارے تشہد نو پڑھ دے اشادو اللہ الہا اللہ وادہو لا شریک لہو واشادو انہ محمدن پہلے عبد وطرسول آیاتی چلنا کیا کہ سبحان اللہ زی اسرہ بے عبد لیلم اللہ المسجد الحرام اللہ دے میں سہر کرائیے اپنے پیارے عبد کو رات دے ٹائم مسجد الحرام تو گن کے اقصہ تک قابل غور بات اور قابل فکر گلے اللہ آپڑا کیوں آکھے یہ گل سے انہا لہتنی سیر اللہ والا اللہ دے یہی نہیں بھئی اللہ کیوں آکھے کہ میں سہر کرائی سبحان اللہ ہم نے اپنے پیارے عبد کو سہر کرائی اللہ دے میں کرائی انہی وجہ انہی ریزن عربی دوی چاہ دین علت وجہ کیوں انہی کیوں اللہ آکھے ایک وقت ایسا بندے آکھ سے محمد کا نہ مانچ سکتا ہے آرشتے اللہ آکھے چلو محمد نہیں مانچ سکتا ہے میں کوئی تو تاکتے میں تا گن سکتا ہے بڑے لکھے جاگو نا بڑے لکھے اچھا پہلی گلے اگر لگے گی ہے تو عیب کیڑے کابل فکر بات اگر لگے گی مصطفیہ خطرہ دین کو کیڑے ساکو تا فخر کرنا چاہیے کہ سادہ نبی جیڑا آرشتے گی اے سادہ نبی جی کو اللہ دعوت لیتی ہے ہکرات آہ اے سادہ نبی جی کو اللہ دعوت پہ لیتی ہے ہکرات آہ سادہ نبی ساکو تا بچڑے جیمنی ساروچہ کر کے گل کرنی چاہیے اگر لگے گی اگر لگے گی ہے نہ دین کو خطرہ نہ توحید کو مسئلہ ساکو تا سروچہ کر کے گل کر کنہا بند آخہ جی میراج تگیہ ہے سہی لیکن ندر چاہیے خواب چاہیے کنہا آخہ جی خواب چاہیے نہیں گیا بیعث لمبی تھی ویسی اگر میں اس پاس سے داخل تھی چلو سمجھا ہوں ہک کو پوائنٹ سمجھانا جسم دو قسم دے ہوں ہکوں دے جسم کسیف ہکوں دے جسم لطیف جسم لطیف دیئے تعریف ہے کہ ہو جسم نظر نہ آئے جسم کسیف دیئے تعریف ہے کہ ہو جسم پکڑا بھی جا سکے اور نظر بھی آئے اسے جسم کسیف کہتے ہیں عربی گریمر دے حساب نال یہ دو جسم انہیں ناس نوت کی دہاتے پکڑ گی دے کیوں؟ یہ جسم کسیف ایک میرے اندر جسم جسم روح سڑے دے جاندی وجہ نال پوری باڑی حرکت پہ کر دیئے یہ جسم بسدہ نہیں اگر اے دیوار ہوئے اتھاں دروازہ نہ ہو اگر کسے بندے کو اندرو بہرانا پوئے اندر وستہ در ضروری ہے فرشتے کو بنینا پوئے کوئی دروازہ ضروری ہے اگر اینجن کریں دے ہو تو انہوں کے بھئی میں بولن دا آتاں تو ساکھو سیرہ لیندے ہو دیوار دے ویچ اگر بندے بنجنا ہوئے تو اندر واسطے باری تاکی در ضروری فرشتے آوناوے جبریلے ازرائیلے میکئیلے دردائیلے وغیرہ وغیرہ انہا واسطے دروازہ ضروری نہیں کیونکہ فرشتہ دے ہین جسم لیکن جسم لطیفے کسیف نہیں اجی نہیں سمجھائی میں نے جو تری کتی سال دا تجربہ ہے سمجھ آوان جاؤں تو میں گھٹ روان جاؤں ٹھیک بندہ اسے جگہ تے سمدھے بیٹھا کی صویرے پیش نماز کو جماعت تے ویندے وہ کہا دے جی میں خواب لٹھے یہ جیڑا سیڑک دے پانی نہیں کروتا ہے اندھے پروں ایک میدان ہے اٹھا ہیلیکیپٹر لاندھے میں نے کہا دے آہ میں بیچ بے رہی ہیں ایران، ایراک، شام، مکہ، مدینہ، سارا میں کوئی زیارتیں کرائیں وقت میں کہا دے دبائی جلدہیں میں آگے جلے بجھے کمبل لینے دو چار چلو کس مدنا لائے بجھے اوی لائی بجھے اگے میں آگیا دبائی سٹی پلازے چلا گیا اٹھو میں ترہ چار بہترین کوریات بغیرہ بغیرہ دے سپین دے کمبل سپین دے مشہور سپین دے کمبل میں اٹھو لائی لیند بہترین بس اتھا میں نو لہائیت میں کمبل نو چامر لگیا تُساں تے باہمیں توارے شگیرد کہا کہ اللہ اکبر میری آگ کھل گئی اجڑا ہیک سکینٹیج والا اتھاں ہی اٹھی بیٹھے ودہ تا مدینے تے مکہ تے دبائی اتھاں جو اٹھی بیٹھے ایک وادن جسم لطیف جسم کسیف ہائی بیٹھتے جسم لطیف ہائی مکہ مدینہ ایران عراق شام دبائی وغیرہ وغیرہ اتھاں اٹھی بیٹھے ایک وادن جسم لطیف یڑا ایک سکینٹیج جو یارہ ملک پھر کے تا اتھاں اٹھی بیٹھے ایک وادن جسم لطیف ہونے میں رو دیکھ سو تو سمجھا سی کنہاں بند آخہ جی رسول کو مراج تھی آئے لیکن روحانی ہائی جسمانی نہیں کنہاں بند آخہ جی روحانی بھی ہائی تے جسمانی بھی ہے جن آخہ جی خوابچ گیا انہاں گواہ او پیش کی تے جیڑے مراج تو جمع بادی چن آمے تکو ایسا گواہ دکھاوا جائے محمد ویندائی نٹھے بند آدھائی نٹھے اس سادہ نبی جے کو اللہ پی آدھائے میں دعا ساکو تا فخر کر رہا ہے ترہ چیزہ زندگی ویچھ نہیں چھوڑنیاں ہر شہ چھوڑنیاں زمین جہداد مقام پلات اولاد رشتہ دانیاں خاندان چھوڑنے ارمان ہی نہ کریں چھوڑنے ترہ چیزہ نہ چھوڑیں میری عرض سمجھیں میری اپیل سمجھیں یا میرا حکم سمجھیں زندگی دے ویچھ نماز نہ چھوڑیں ولایت علی مربن یہ نہ چھوڑیں امام حسین دی ازاداری غریب دی ماتمداری نہ چھوڑیں اے میرا علم تے ہاتھے باوی دفعہ میں امام حسین دے زبارہ ہوں اے میرا ممبر تے ہاتھے اے دا ماران علی دیا دھیانہ کبرا نال کبرا اے دا ماران علی دیا اولادنوں جو کبرا نال کبرا نہیں بڑے بندہ پیرو وال دے راندہ کراچی ہے موت جو حق ہے کراچی جو مر گئے لاش پیرو والا سی بندہ نوتک دے اسلام آباد مر گئے لاش نوتکہ سی بندہ اس شہر دے لاہور مر گئے لاش اتھا سی شہر تا اوور ڈین جڑے مہنگین پیرو وال چند گھر نوتک چند گھر اتھا چند گھر کراچی جی ہے شہر چھوڑ کے جو اتھا ہیں کیوں وطن ہے میں بھائی جان انگلینڈ آم انگلینڈ دیکھ شہر برمنگا میرا خمسہ پانچ مجلسے ایک بندے دے والے دی ڈیتھ تھے ہیں انہا ہوتھو لاس چاہی ہیں یہ گجرات دے نال دفن کی تھا میں افسوس وستگیاں تھے میں آکے تھا ہی دفن کر میں نوا دے نہیں حاجی صاحب میری والدہ دو براہ بہن او دفن ہے کبرہ نال کبرہ کٹھیاں سننا ذینی سکونہ اے میرا علم تہا تھے تیدہ سادہ روحہ دے کبرہ کٹھیاں وین وکھرا سوچ ماس ہوتی بھئی مدینہ بیو ستبی نجب بھرا کربلا بھین کلیشاں واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے تو اجھے ذہن دی کیا بات عجر تہایاتی بہت حسین دی امہ نے منے مگر تو اجھے ازہاناں دی کیا بات پتہ نہیں کہیں دے پاس سے نال آج ربیل اول دی چارے کل پنجے کل حسین دی 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 شہاد کیبلا قلوس صاحب دی زبانی میں آپ سنا ہا نو سفر تیرہ سفر انتی محرم پانچ ربیل اول کیبلا قلوس صاحب پہ فرمینیان اے چندری ویتہین اصغر دی بہین دی شہاد کوئی ایڈا پیار آئی میری امام کو اندین ایڈا پیار سینے تے بسم اللہ سینے تے سبا نا سکینہ نئی پڑھا لکھا محولیں نا فاطمہ آئی پیار کول امام سکینہ سنے سکینہ تسکین کول آئی سکون تھکیو جو آمینہ پلنگ تے سمینہ تے دی سینے تے سمینہ میری سین کو ندرا بنیا میری امام کو سکونہ بنیا جھولی جولا کیا کہنا تو تسکین ہے تو سہائے نہیں کیتی ہے بھوڑا میک دعواز کھلو نا میک تو تسکین ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ان ولی اللہ کلمہ بھر کے پیاد اے ڈے ڈک ڈٹھن حسین دینی تھی جو زندان اچ بہکیا کھیا میری اللہ میک موت دے میں آنکھ حجاتی ہوئی چار سال دا بچہ موت منگ دے ستر سالسی سال اللہ دے میں جی ماں اتھا چار سال اللہ دے میں موت میں کھو اے ڈے ڈکھین اس بی بی دیں اگر میں ہیک پڑھا میں دا تری اکتیس سال دا بچڑے جی ونی تجربہ ہے بندے موقع تے مروے سنجی میں کتاب پڑھیں مگر ہیک پوائنٹ چپڑھا انہ دی جرت نہیں جین دے اٹھے ونی اتوارے باستے اشارہ پیا کریں دا بزار شام جس گھوڑے دی گرد نالغازی دا سارا وہ سفید رانگ دا ہائے کرو نا جھا ملکی کیوں ماندے ہو ہائے کرو میں جو آپ پیادہ ہائے کر ترے دفعہ خولی واغ چکیئیں گھوڑے قدم نہیں چایا رش دی وچان اور میں رو دیکھ سے تتاہاں جاسی شاہ جی یقین کرے اے حرامی غصے بھی چاہ کے نا ہی چابت مارے گھوڑے دے مو تے لگے ابن سعد دوڑے خولی کو آ دے کیوں مارے ہی حیوان کھو اے ظالماتے ٹردہ نا وہاں کھر ظلم کی تے نائی ٹردہ تا کانڈ تے مارے مو تے نہ مارے وہاں کھر کیوں وہاں کھر تے ظالماتے انہوں کہنی رسا ہر حیوان مو نال اللہ دی تسبیح کریں دے تیری جوانی دی کرسہ میں ہی دے جملے مکن سکینہ سجاد دوڑیے ویر دی ابا پکڑ کے آ دیے تُس ایشی میر کلسو ممون آل قرآن پڑھتی باو کیلے سن سبحان اللہ تیری زندگی پردے سلام بی بی آ دیے تُس ایشی میر کلسو ممون آل قرآن پڑھتی زندان شام این ہاتھ چائز میرا اللہ میری ڈادی بطول دیا ترٹیاں ہوئی پسلیاں دواس آج میں کو پیو دس سار ملا میں اوکی تُس سو سمجھے نہیں میں کیا بھائی جان دو واسطے بچڑے جیو نہیں یہ ہو جائیں اللہ آدم اے رد نہ کریں ایک حسین دا بے زبان بچڑا حلی اسگر پیہ حسین دی پاک امہ یہ دو واسطے یہ ہو جائیں اللہ آدم اے رد نہ کریں یار ہاں بی بیاں ہاتھ چائیں میرا اللہ میری ڈادی سیدہ سلام اللہ علیہ حدی عزت دا صدقہ میں گو بیو ملا میں آکھی دیکھ سیں تروس بات ہاتھ تلے ہیں باب انہوں فرمینے ہونے بسم اللہ دا سواب ہونے ایس اترمال حسین دا سر سپائی اگر قیدی اے باب دس سارے دیکھ سیں تروس تو تو رمال ہٹ اے نقشہ بناو نا اے انچائے سجا کہ شانی تے بہت ساری تے مظلوم دیں ہنجو ڈٹھی کیا ہوا اے ہون سمجھ آئیے تو آنو اخیر تک رو مظلوم دیں ہنجو ڈٹھی سجا دیں ہاں بابا پو پی زینب دا کے حالے بابا خیر اصغر دی اما بابا بوں گزر دی پہ میری ماں سومہ دی بابا بوں پریشان ہے بوں رون دے آخری سوال باکر دا کے حالے کانڈا لے پاس سوال ہے یہ ڈاڈا نبھین دا تا امام اندر ہے سکینہ ہاں سکینہ بابا ملنہ امیں اٹھی سمجھے ہون جا ہے نکیتی علم تے ہتھے ڈک گھن کے ویسا بھی کچھ نہیں ارمان بڑا لگ سی بیت دور تو آنوالے شیعہ سنی قدر کیوں نکیتی بابے دا سارے اٹھیے وات بیٹھئے وات سوٹئے رات ودیے فرمین روز جوا دیا ہمیں بابا بابا تیجھے دا ملنہ رہا ہے وات سمپئی ہے آج یہ سکتی نام ہے پیودہ ادھار پوری زرگی بابا میں نو سینے تے سمین بابے دا سار میں دے سینے تے رکھا ج میں آپ سمین یاں ڈوئے حسار تے رکھ کہ آج یہ بابا دنیا رگان کہیں کٹھئے روز جوا مین بابا او کون آجڑا تے سینے تے سوارا اگلا مین بابا میری عمر دیکھ میں نو بکھرے اٹھتے بلایا آنے بابا رسین آل میری پیر بن چھوڑے آنے سارے راہ اٹھا نو مرے دیں یہ ہون رونے ہو سار اگلا وین بابا میں بھو آو کیا اگلا وین بابا تے ریز دیکھ سمین میری گسنیا بھو ڈکھ دیں اگلا وین بابا میری پسنیا درد کرنیا اگلا وین بابا ایڈا گھوڑا نال بھجا یعنے میری اتنیا پھٹ گیا اگلا وین بابا جد کل پانی منگا اوہ مرے نہا ہائے کار چھوڑا ہائے کار چھوڑا اگلا وین بابا تین جہ سخی دی دیا مگر ظالم لہارے میں آپ لہارے بابا ایڈیو کے لہائے سکنڈ بند رہ گئے دور لہ گئے کیا بات ہے تو اگلا سمجھن دی کیا بات بھائی جان کتاب دا نام سکینہ بنت الحسین آقا حسین سبوری تہرام دین میرے بڑے اچھے دوست انہا دی لکھی ہوئی کتاب انہا اگوین رو رو کے پیادیاں میں سونا بابا میں دواراں دی نال بلین دین جنہ دے ڈھان دا خطر اگلا میر بابا اکھی کال میں بڑڑی تھی گئی حسین دی عواض پیادی کی میں ودی نب دی رو رو کے بیادی کے دسار رکھ سار گوا ان دی تی دی جی شام یا غلام بسم اللہ میں بسم اللہ میں بسم سار گھنٹے میں بین دے غز الواز دے پانی مگداری جی دے بیل پانی منگا ظالم شراب پینا سیدہ دا پانی دے میری بین مر گئی مان نال سو تو انو واسطہ حسین دی اما دی زخمی پیل دا جنو اللہ نے زبان لی تے بولو میرے نال پڑھا چھا تو انو زہرا دا واسطہ زبان حلاؤ اجازت پڑھا چھا اون سینہ پیارا نکرہ دو غصال عورتہ دیک جناب بھائی جان فضا اصغر دی بین دا غسل شروع ہر دا مرد بعد پچھے از جاد دا تیری جوانی دی قسم میرا سونا دائی جواب نہ دی اللہ گوائے سیزاد گھنٹے دے بعد پٹیں دی اوئی دائی بہرائی اگل مار کے آد یہ سجاد میں کو جو آد کتنی دی میرا بچڑا تیری بین نو ایڑا ماران چولا زخمہ چپا سگی چولا لہنیا گوشت نا بسم اللہ بسم اللہ اتا کربلا بن گئی میں بھائی جان اتنے مرسی پڑے کرانے جو نصری ذاکرہ اے پتہ بھی علاقہ بزرگان دی ذاکری دا کٹھو اے تی آشے کے اے این بھین دا جنازہ چھائیس تیروں رو کے ودے آ دینا میں کون لوگا سجادہ آ دینا میں موئی ہوئی بھین سینا پیارا نگر نا چاہی آنا یہ گھڑی نہیں میں ڈردہ کھڑو تا امام حسین گوائے جڑائے محول بن گئے نوت کی پڑسی کی میں نہ دی جوان نہ دی زندگی ہوئے حیاتیوں نے برداش کی میں کرے سن ہو تیری جوان دی قصہ میں چوتھی گلی سجاد بہ گئی ہے اے حسین سجاد مٹی تھے بیٹھ رو رو کے پہ فرمائے مصافر میں مدینہ دا میں تھے اتنی غریبی ہے کفن دی جھا سکینہ کو او چولا وین کنج نا جی میں ہزار دفعہ کر مصافر میں مدینہ دا میں تھے اتنی غریبی ہیں کفن دی جا میں غلط نہیں آخر کربلا دا منظر بن گئی ہے بتا نہیں کہیں دے جی سکینہ یہ جمعہ بات تک میں کون لوگ ہوں سجاد آدھ نا فرانس ملک پیرس شہر میں پیرس ہوتل ایچ بیٹھا شوکت رہا شوکت ملتان میرے کمرے چھائے میں نوا دے حاجی صاحب دوسر بین پڑھ دے ہوں میں شوکت پڑھ دا میں کو دیکھ کے آگ کھن لگے اگر ایک مصر لکھ رہے ہوں بین 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 دے دل تھوڑے محول کر بلالہ بن گی آج مرد تا مر جو آج نوط کی پڑھ دائے اینج بین کو ہاں نا لئی بین دا چیرہ دے وات آسمان دے دن تیرور رو کے پیاد خدا بند آ گوا رحم آ ری در دی شمر توں مطام مید کو آم آر مائے ہاں دینا اگلا مصر آوکھ ہے